لیکن خداموں کے گھروں میں جایا کرتے آخر جہان صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھوٹے حیثیت والے سے لے کر بڑے والے حیثیت تک کے لوگوں کے جنافوں میں شریک ہوتے آخر جہان صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے بچہ بھی بیمار ہو جاتا کسی کا بچہ بیمار ہو جاتا یہ نہیں لوگو کہ یہ کافر کا بچہ ہے یہ مسلمان کا بچہ ہے یہ صحابی کا بچہ ہے نہیں آخر جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریم آیت ہے کہ ہر امتی کے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ مومین ہو چاہے وہ صحابی ہو چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مشرک ہو اگر کوئی بیمار ہو جاتا آخا اے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلتا آخا اے دو جہان صحابہ کو لے کر اس کی عیادت کے لیے چلے جاتے تھے بیماروں کی عیادت میرے آخا اے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کو جایا کرو اور آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیادت میں سب سے عالی عیادت یہ ہے کہ بیمار جب سو رہا ہو بیمار پرسی ایسے کرو اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کے اس کی طبیعت پوچھو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرو اور پوچھو آپ کی طبیعت کیسی ہے آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی خوشی اسے ہوتی ہے اور آقای دو جہاں فرماتے ہیں جتنے ہاتھ کے نیچے اس کے بال آگئے ہونا اتنے گناہ تمہارے جھڑ جاتے ہیں کسی بیمار کے یہ اخلاق رسول ہے یہ ہم اپنے رشتدار کے بیمار پرسی کے لئے نہیں جاتے ہم لوگ انشاءاللہ آج کے بعد کریں گے نا انشاءاللہ تبارک و تعالی نبی پاپ صلی اللہ